ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بہت اچھا بولتا ہوں اور ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بول نہیں سکتا اگر ساری میں ہم بولتے رہیں گے تو آپ کب بولیں گے شاروخ کو بینے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم اپنا ٹائم گزار چکے ہیں آپ لوگوں میں ساتھ انہوں نے آنا ہے نئی جنریشن آپ کا انٹرکشن ہونا چاہیے آپ کو اپس میں بیٹھنا چاہیے آپ کو چیزیں بسکس کرنی چاہیے آپ کی ایکسیس بھی آسان ہوگی ہم بوڑے لوگوں کا مزاد کبھی اور ہوتا ہے کبھی اور ہوتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ آئے تو ہم پہلے کسی اپنی پریشانی میں بیٹھے اور آپ کو اور ہی بات کہہ رہے ہیں اس لیے ہم آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ اپنی چیزوں پر چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نئے لوگ آ کے سر پر تو بہت شکریہ پرنسپل صاحب کا ان کی ٹیم کا اور بیزر جیو والے یہاں آئے بورے والا میں بہاڑی سے پرنسپل صاحب آئے ان کا شکریہ کہ بورے والا کا رونک بکشی اور اس یولیورسٹی کا رونک بکشی میں یہاں یہ بتاؤں گے میں میرے ساتھ ڈریکٹر مرہیم کالج پروفیسر جویز عباد صاحب اور یہ ریٹائر پروفیسر بھی ہیں گورنمنٹکی کالج بورے والا کے تو میں نے جب ان سے ریکویسٹ کی کہ میں نے ادھر جانا ہے تو اکٹھے جلتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے میرا ابھی جانا کم ہوتا ہے ان کی میربانی کے وہ ساتھ ہے اور ہمیں بہت بہت کچھ یہ جو ہمارے ریٹائر لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارا اساسہ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیں پچیس پچیس تیس تیس سال ہمیں صرف کر کے آئے ہیں آج ہمیں اساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت ہم ٹیچر کو بہت اوقات مطلب یہ میں تو نہیں کہہتا ہے کوئی ایسے لفظ لیکن ہم کچھ نہ کچھ مطلب اپنی ایج کے لحاظ سے کہہ دیتے ہیں لیکن آج ہمیں اساس ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے یہ ہمارے استحاد ہیں اور یہ نہ ہوتا ہے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اس روستان کی مجھائے شاید کسی ریڈی بھی کھڑے ہوتے ہیں سر ایک گزارش کا مطلب ہے آپ سے ابھی آپ دیکھا کہ ہم فارغ ہو رہے تو یہ تو مس ہوتے آپ اور سر کی بات ہے میں نے ایک سارے مجھے پڑھٹی کا نام نہیں ذہن میں آرہا اتنے ایسے لیانے پہ تھے وہ سبتان میں سارے ہمارے لیکن انہیں ایک لیشیئیٹ لیا کہ ہمارے چھوٹے تو بڑے ہوں تو ان کو ہمارے چھوٹے تو بڑے ہوگیں تو ان کو آگے آنا چاہیے اور یہاں گیج میں جو آپ چیزوں کو انجار کرتے ہیں وہ آپ بڑھا پی نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو اپنے رسائد اور آپ کو آپ کو بڑھا پی رہنے چاہیے اپنا جو ایڈوکیشن ہے اس کو یوٹلائز کرنے میں آپ جانگے میں کریں گے تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے بڑھاتے میں تو یہ چیزیں پھر کہیں نہیں کہیں میری جاتی ہیں تو بچوں کو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں آپ اب جس جگہ پہ کھڑے ہیں نا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آگے آپ نے پرٹیکل لائف میں جانا ہے اگر آج آپ یہاں اپنا وقت ضائع کریں گے تو اگلی زندگی بہت مشکل میں خود زندگی میں مجھے پینتیس سال ہو گئے ہیں پرٹیکل لائف میں تو یہ جو آپ کی ایڈوکیشن کے بعد کے پہلے چھ ساتی آٹھ سال ہوتے ہیں نا یہ بہت مشکل ہوتے ہیں اگر یہاں آپ موج مستی ضرور کرنی چاہیے لیکن اس سر تک کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ کہیں دعوی پر نہ لگتی ہے یہ نہ ہو کہ آپ اپنا فیوچر گو آ کے آج کی موج مستی تو کر لیں گے لیکن الحمدللہ اگر ہم نے پینتیس سال کام کیا ہے تو آج ہم اپنی چیزوں کو اسی پیسے کو اسی عزت کو یہ نہ ایک دن میں بنتی ہیں اس کو ایک ٹائم لگتا ہے تو آج ہم اس کو انجائے کر رہے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے جہاں تک کھیل پور باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں وہاں اپنی ایڈوکیشن کو ضرور ساتھ لے کے چلیں یہی ایک چیز ہے جو آپ کی پہچان ہے اگر ویز آپ میں اور ایک انپڑ آدمی میں بس اتنا کی فرق ہے جتنا ہے ابھی یونیورسٹی میں اور ایک گاؤں کے اس جگہ پہ جہاں ایک سکول بھی نہیں ہے اللہ نے آپ کو وسائل دیئے اللہ نے ماں باپ نے آپ کی مدد کی اور آپ یہاں تٹا آگئے یہاں آگے آپ کو کسی میں سپورٹ نہیں کرنا یہاں آپ کو خود آگے جانا ہے تو اگر میں ریسرچ کے حوالے سے صرف میں یہ نہیں کرتا کہ اگری کل چلتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر اگری کل چلتے یونیورسٹی گورے والا کی کسی بھی فیلڈ میں کوئی ایسی چیز لے کے آئے جس کو ہم نیشنل لیول پہ جا کے یہ بات بتا سکیں کہ یہ پروجیکٹ کو سربجی فانڈیشن سیول سوسائٹی نیٹورک گورے والا اگری کل چلتے یونیورسٹی نے آپس میں کیا ہے اور آج ہم اس کی نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشن لیول پہ اس کی پروجی فانڈیشن کے لیے جا رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس میں پاسٹ میٹر نہیں کرتا کیونکہ اب یہ صرف اگری کلچر یونیورسٹی نہیں ہے یہاں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ڈپارٹمنٹ بھی اپنا کام اس لیول پہ نہیں بھی جائے گا ہم اس کو فنانشلی اور ویسے بھی ہم اس کے اپریشیٹ کریں گے اور تھینکیو بیری بچ اس کے ساتھ اور میں دوبارہ کہوں گا کہ اب ہمیں نکلنا ہے اور آپ کو آگے آنا ہے بہت ساری چیزیں ہم آپ کو نہیں دے پائے جو ہمارے باپ آپ نے ہمیں دی تھے لیکن آپ اپنے بچوں کو ضرور دے کے جائیں ہمارے باپ آپ نے ہمیں کھلے گراؤنڈ دیئے ہمیں پلانٹیشن دی ہم سانس لیتے تھے ہم کھیلتے کوٹے تھے لیکن بدکسندی سے ہم اپنی نسل کو وہ ساری سیزے پاسٹان نہیں کر سکے لیکن آپ اپنے بچوں کو ضرور دے کے جائیں تینکیو بیری بچ اللہ حافظ ہم بڑے باپ ہمارے بچوں کو ضرور دے کے لئے ہم بڑے بلی کمیٹس ہی آرہے ہم بالکل ایسے ہی ہے انٹرنیش ایسے ہی ہے ہماری پریزینتیشن ہو رہی ہے نیچس آگے کونگوڈی سائمین کی طرف بڑھیں گے ہم سمینیو ڈسٹیبوشن کی طرف جا رہے ہیں جس کے لئے میں ریکوست کروں گی ہمارے آج کے چیف کے سیڈیرکٹر کمپنی شیش ازاز ساتھے سر پیز آپ راسترم پر آجیں میں فردہ ریکوست کروں گی پرنسپل ساتھے سر آپ بھی پلیز راسترم پر آجیں